ڈلی کی گریٹر کائلاش علاقے میں جم سنچالک نادر شاہ کی بارہ ستمبر کو ڈلی میں ہتیا ہو گئی تھی اس سلسلے میں جیل میں بند کوکھیات گینکٹر ہاشم بابا کے ساتھ اب ڈلی پولیس کی سپیسل سیل پوست آج کر رہی ہے اس سے پہلے سپیسل سیل پروڈکشن وارنٹ پر ہاشم بابا کو تیہار جیل سے لے کر آئی تھی سوتروں کے مطابق گینکٹر ہاشم بابا نادر شاہ ہتیاکان کے شوٹر سے تیہار جیل کے اندر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا جانکاری کے مطابق نادر شاہ ہتیاکان کے پوری سکرپٹ تیہار جیل میں بیٹھ کر لکھی گئی تھی سوتروں کے مطابق پنجابی سنگر سدھو موسے والا ہتیاکان کے بعد بھی تیہار جیل میں ایک دھڑالے سے گینکٹر موبائل فون کا استعمال کر رہی ہیں ڈیلی پولیس کی اسپیسل سل ہاشم بابا سے سات دنوں کی کشٹڈی میں پوستاج کر یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر اس نے نادر شاہ کے ہتیاکان کے ساجش جیل کے اندر سے کیسے تیار کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سدھو موسے والا کے ہتیاکے بعد بھی تیہار جیل میں بند کو کھیات گینکٹر لورنس بسنوی نے گینک کے گرگے کو کال کیا تھا سال دوزار تیس میں نادر شاہ کے قریبی اور اویت کال سینٹر چلانے والے دلی کے ایک بڑے کاروباری کنال چھاپڑا کو پانچ کرون روپے کے دھمکی کے لیے لورنس بسنوی کی ویڈیو کال کو لے کر بھی اس کے قریبی ہاشم بابا سے اسپیسل سیل پوستاج کرے گی کہا جا رہا ہے کہ نادر شاہ کے قریبی کنال چھاپڑا کو بھی جیل کے اندر سے گینکٹر لورنس بسنوی نے ویڈیو کال کر کے دھم کرے تھی حالانکہ یہ تپتش جاری ہے کہ جس وقت لورنس نے یہ ویڈیو کال کیا تھا وہ کت راج جیل میں بند تھا دراصل دلی پولیس نے جیل میں بند گینکٹر لورنس بسنوی دوارہ ایک بیاباری سے رنگداری کی مانگ کردے ہوئے ویڈیو کال کی کتھت موبائل فون کلپ کی جھانچ کر رہی ہے جو سو موار کو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی پولیس سوتروں کے مطابق یہ ویڈیو کال پچھلے سال مئی میں کی گئی تھی جب ایک ریسٹران اور ٹریول کمپنی کا مالک اپنے پریوار کے ساتھ دوہی کی ہاتھرہ پڑ تھا بیاباری نے ویشنوی کے خلاب دلی پولیس کی سپسل سیل میں شکایت بھی درج کروائی تھی تین منٹ کے ویڈیو میں ویشنوی ویوسائی سے پوچھتے ہوئے سنائے دے رہا ہے کہ چمتکار دیکھنا ہے کیا جواب میں ویوسائی کہتا ہے میں کوئی چمتکار نہیں دیکھنا چاہتا پولیس نے کہا کہ ویڈیو کی ستتہ کی جانچ بھی کی جا رہی ہے اس ماملے میں درج ایف آئی آر کے مطابق بیاباری نے بتایا کہ 22 مئی 2023 کو جب اسے ایک شخص کا کال آیا جس نے خود کو لورنس ویسنوی کہا جب اس نے فون کرنے والے سے پوچھا کہ کیا واقعی میں وہ لورنس ویسنوی ہے تو گینکٹر نے کال کارٹ دیا اور پھر ویڈیو کال کیا ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ویشنوی نے بیاباری کو دھمگیا اور رنگداری کے طور پر اس سے پیسے بھی مانگیں اس کے بعد 30 مئی کو وہ بھارت لوٹا حالانکہ اسے ویسنوی اور اس کے گینگ کے صدر سے گولڈی براد کے طرف سے لگاتار فون آتے رہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں ہے وہیں گریٹر کیلاش کے علاقے میں جم سنچالک نادر شاہ کی ہتیا کے ماملے میں بھی جیل میں بن گینکٹر ہاشیم بابا کے ساتھ لورنس ویسنوی کا نام سامنے آیا تھا سوتروں کے مطابق پولیس کو آشنکہ ہے کہ نادر شاہ کی ہتیا اس لیے کی گئی کیونکہ وہ بیوسائی سے جڑے ماملوں میں ہستک شیپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا موجودہ وقت میں گجرات کے جیل میں بن گینکٹر لورنس ویسنوی پنجابی سنگر سردو موسے والا کی ہتیا کے ساتھ جش میں بھی شامل تھا اس پر دھمکی جبرن وسولی ہتیا اور ہتیا کی کوشش کے دو دردن سے زیادہ ماملے ترج ہیں پولیس عدیقاریوں کے مطابق نادر شاہ تیگان کے ماملے میں اب تک سات لوگ گرفتار ہوئے ہیں لیکن جم کے باہر اس پر گولی چلانے والے دو حملہوروں کو ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا ہے